ایک بری خبر جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے لیے چائنہ کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی اور یہاں ایک بہت بڑا چھکا مارا ہے ارجنٹینین پریزڈنٹ نے یا میں یوں کہوں کہ انڈائریکٹلی اسرائیل نے خبر کچھ یوں ہے کہ جو ارجنٹینین پریزڈنٹ ہے مسٹر ملی انہوں نے شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے جہے ایف سیونٹین تھنڈر کو ایف سکسٹین کا استعمال کرتے ہوئے مطلب میرے بات کہنے کا کچھ یوں ہے کہ ارجنٹینین پریزڈنٹ جا رہے ہیں بہت جلد ڈینمارک اور وہاں وہ ایف سکسٹین ائرکرافٹ کی سواری بھی کریں گے ایف سکسٹین ائرکرافٹ میں سوٹ ہی لینے کے ساتھ ایف سکسٹین کو ایف سکسٹین کو ایویویٹ بھی کیا جائے گا اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ایک دو ہفتے پہلے ہی ارجنٹینہ نے بقاعدہ لیٹروف انٹینٹ یعنی NOI سائن کیا ڈینمارک کے ساتھ امریکہ کی سرپرستی میں اور LOI کا مطلب ہوتا ہے ایک ائرکرافٹ کو یا کسی بھی سسٹم کو خریدنے میں دلچسپی کا اعلان کرنا حکومتی سطح پر LOI کی ویسے تو کوئی ایسا چہمیت نہیں ہوتی کیونکہ سیم اسی طرح کے LOI ارجنٹینہ نے انڈیا کے ساتھ بھی سائن کیے ہوئے ہیں اور پاکستان اور چائنہ کے ساتھ بھی سائن کیے ہوئے ہیں اس پورے LOI سے لیٹڈ معاملے پر میں نے ڈیٹیل ویڈیو برائی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لی جائے گا اس سے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ انفومیشن ساری مل جائے گی یہاں بات کہنے کا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ارجنٹینین آرمی چیف تھے یا ارجنٹینین ملٹری کے کمانڈر تھے زیویر آئیزک انہوں نے افیشلی یہ کہا ہو ہے کہ جیف سیونٹین تھنڈر سے بہتر ائرکرافٹ کوئی بھی ارجنٹینہ کے لیے نہیں ہو سکتا سو دوہزر تئیس اور دوہزر چوبیس میں بھی کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرا لیکن یک دم ارجنٹینہ کی حکومتی صدا پر اس طرح سوچ بدل جانا یہ کافی زیادہ مستری سے بھرپور ہے جہاں ایک وقت تھا کہ چائنہ یہ سوچ رہا تھا کہ جیف سیونٹین تھنڈر ارجنٹینہ کو دینے کے بعد وہ بڑی آسانی سے ایک نیول بیس ارجنٹینہ میں بنا سکیں گے اب وہ پلان بھی ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ اس کے دوسری طرف نئی اپ ڈیٹس ہی ہیں کہ ارجنٹینہ اور امریکہ مل کر ایک نیول بیس بنا رہے ہیں ارجنٹینہ میں جو کہ لیٹن امریکہ میں موجود پری اگزسٹنگ چائنیز نیول پریزنس کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوگی اب اگر ہم ذرا ماضی میں جائیں تو ماضی میں ہم یہ واضح دیکھنے کو مل رہا تھا کہ تیکنولوجیکلی جیف سیونٹین تھنڈر ہر لحاظ سے ایف سکسٹین سے بہتر تھا بیکوز جو ایف سکسٹین ارجنٹینہ کو یہاں پچھ کیے جا رہے ہیں جو دیے جائیں گے وہ ایف سکسٹینز ہیں نائنٹین ایٹیز نائنٹین سیونٹیز کے دور کے نائنٹین نائنٹیز کے دور کے ایف سکسٹین اے بی موڈل وہ ایمیل یو اپگریڈڈ ہیں بٹ پھر بھی اپنی کیویلٹی کے رحاظ سے وہ جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری سے کافی زیادہ نیچی آ جاتی ہیں کیونکہ جیف سیونٹین بلوک تھری میں بہتر بی وی آر میزائل ہیں اس کے علاوہ اس میں ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ارے ریڈار ہے اس کا الیکٹرونک وارفیر سویٹ بہتر ہے پرانے ایف سکسٹین سے جبکہ دوسری طرف اگر امریکہ یہ ایف سکسٹین اے بی ورزن دیتا ہے ارجنٹینہ کو تو یہ ویسے ہی لولے لنگڑے ایف سکسٹین ہوں گے جیسا کہ ہمیں عراق اور مصر میں دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ ایف سکسٹین تو موجود ہوں گے لیکن ان کے ساتھ بی وی آر میزائلز اور دوسرا جو اہم ایکوپمنٹ ہے آج کے دور میں وہ نہیں دیا جائے گا اور اس سے بھی زیادہ شوکنگ چیز یہ ہے کہ ارجنٹینہ کو پندرہ جیف سیونٹین بلوک تھری ائرکرافٹ بلکل نیولی بیلٹ آفر کیے گئے تھے اور ان کی قیمتی چیز سو چونسٹھ ملین ڈالرز لیکن اس کے مقابلے میں امریکہ نے سیکنڈ ہینڈ چوبیس ایک سکسٹین اے بی ائرکرافٹ آفر کیے ارجنٹینہ کو اور ان کی قیمت بھی یادی کر دی صرف تین سو بیس ملین ڈالرز اب یہاں آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی کہ بے شک جیف سیونٹین بلوک تھری کافی زیادہ بہتر تھا بٹ امریکہ اپنی طرف سے پورا زور لگا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح چائنہ کے انفلوینس کو لیٹن امریکہ میں اتنا زیادہ نہ آنے دیا جائے کیونکہ اگر چائنہ ارجنٹینہ میں بھی اپنی نیول ویز بناتا ہے تو وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے یہاں دیکھا جائے تو بہت اہم کردار ادا کیا ارجنٹینہ میں ہونے والے الیکشنز میں جہاں جو نئے پریزنٹ بنے ہیں جیویر ملی یہ ان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ اور ان کے بارے میں میں زیادہ ڈیٹیل تو نہیں بتاؤں گا لیکن اسرائیل کے ساتھ ان کے پرسنل لیول پر بہت اچھے تعلقات ہیں اور یہاں بہت سے ایکسپورٹس یہ بھی مانتے ہیں کہ ارجنٹینہ کے جو اس سے پہلے امریکہ کے ساتھ تنی زیادہ نہیں بن دی تھی ان کے تعلقات کو بہتر کرنے والا ایک ملک اسرائیل ہے اور اسرائیل نے ایک تھرڈ پارٹی کا رول ادا کرتے ہوئے ارجنٹینہ کو اس طرح پر اٹریکٹ کیا کہ وہ جیف سیمنٹین کے سوپشن کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈائریکٹ لی جائیں امریکن ایف سکسٹینز کی طرف لیکن امریکن ایف سکسٹینز اگر چوز کرتا ہے ارجنٹینہ تو اتنے عرصے سے جو وہ برطانیہ کے ساتھ انہوں نے جنگ بھی لڑی نائنٹین ایٹیز میں اور چوہتر دنوں کی یہ جنگ ہارنے کے بعد ارجنٹینہ آج بھی یہی کہتا تھا کہ فوکلینڈ آئیلنڈ چونکہ اس کی ملکیت ہے لیکن اب چونکہ وہ یوکے کہی ایک اتحادی امریکہ سے ایک فائٹر ائرکرافٹ لے لیں گے اور پھر ظاہری بات ہے اگر فائٹر ائرکرافٹ لے لیں گے تو ان کی ائر فورس بینڈنڈ ہو جائے گی امریکہ پر تو اس طرح یہ کبھی بھی کھل کے برطانیہ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور اس تمام چیزوں کے چلتے جب امریکہ ایف سکسٹین تو پروائیڈ کرے گا لیکن موڈرن ویپنری پروائیڈ نہیں کرے گا تو ایف سکسٹین بھی کسی کام کے ایس اچ نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کا پورا پوٹینشل ارجنٹینہ یوز کرنے کے قابل رہے گا اب اس کے بعد ہم ذرا آ جاتے ہیں کیا جی ایف سیونٹین کے لیے یہ جو ایک انٹرنیشنل مارکٹ میں ہار ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی کیونکہ یہاں چانسز تھے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ہار سکتا ہے ایون دو کہ افیشل لیول پر جی ایف سیونٹین کو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹیکنالوجیکلی زیادہ بہتر ہے اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ ایک پورا جی ایو پولٹیکل سینیریو ہمارے سامنے موجود تھا لیکن یہاں جی ایف سیونٹین تھنڈر نے بہت ہی کامیابیاں بھی سمیٹھیں جس میں میان مار نائجیریا اور اب آزربائی جان کی 1.6 بلینڈ کی ڈیل ہے جی ایف سیونٹین کی پوٹینشل ڈیل کو سو یہ تمام چیزیں اور تمام سینیریو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مسید انفرومیٹیو ویڈیوز آپ تک آسکیں ملیں گے گلی وڈیو مدب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے گلی وڈیوز آپ تک آسکتہ